بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام نمان جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دہ پاور آف این جے این جے سپیک میں ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم بات کریں گے انڈیا اور اخوانستان کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ جو کہ ہونے جا رہا ہے آج شام کو تو بات آتے چلیں آپ کو اب تک کی بڑی خبر جو انڈیا فینس کے لحاظ سے ایک اچھی خبر بھی ہے اور بری خبر بھی ہے اچھی خبر انڈیا فینس کے لیے یہ ہے کہ راشد خان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ نہیں کھیل سکیں گے یہ بات تصدیق کر دی گئی ہے حالانکہ ان کا نام ٹیم میں اس کارڈ میں شامل کر دیا گیا تھا لیکن پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ مشکل ہے کہ وہ تینوں ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلیں نہیں کھیلیں جب تک وہ ریکاور نہیں ہو جاتے فٹ نہیں ہو جاتے وہ ٹی ٹوئنٹی میچز یا انڈیا کے اگینس نہیں کھیل پائیں گے تو پہلے میچ کے تو تصدیق کر دی گئی ہے تو یہ تو تھی انڈیا فینس کے لیے اچھی خبر کیونکہ راشد خان اپنی اسپن سے انڈیا پلئرز کو پریشان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بوری خبر انڈیا فینس کے لیے یہ ہے کہ ویرات خولی بھی اپنی کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ نہیں کھیل پائیں گے اور سب جانتے ہیں کہ ویرات کی کمی انڈیا ٹیم کو بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے اور ایسے میں انڈیا ٹیم کی بیٹنگ کی ذمہ داری آتی ہے یشوی جیسوال اور روحش شرما پہ جی ہاں انڈیا کی جانب سے اپننگ کا سٹارٹ یہ دونوں پلئرز کریں گے اور دوبارہ موقع ملا ہے شبمن گل کو ویرات خولی کے نہ ہونے کی وجہ سے شبمن گل ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ آئیں اور ان کو اپنی جگہ بنانے کیلئے یہ ایک سنہرہ موقع ملا ہے ویرات خولی کی غیر حاضری میں کہ وہ اپنے آپ کو پروف کریں اور ٹیم میں جگہ بنائیں کیونکہ ٹی ٹوئنٹی میں اب تک شبمن گل نے کوئی بڑی پرفارمنس نہیں دی ہے اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ تلپ ورما ہو سکتے ہیں اور اب یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے کہ اشان کشن جو ٹیم میں جگہ نہیں بنا پائے فینس بھی کافی ناراض تھے کہ انہیں کس بحاف پہ ٹیم سے باہر رکھا گیا ہے تو ان کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے راول ڈریوٹ نے بتایا ہے کہ انہیں ٹیم میں شامل نہ کرنے کی وجہ ان کی اپنی ڈیمانڈ تھی کہ سود افریقہ کے ٹور پہ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں تھوڑا ریسٹ چاہیے جس بحاف پہ انہیں ریسٹ دیا گیا ہے اب رہا سوال شریح ایئر کا تو وہ ٹیم میں جگہ بنانے میں ناکامیاب رہے ہیں بات کرتے ہیں واپسی تلق ورما کے بعد رنکو سنگ ہیں رنکو سنگ کی بھی پرفارمنس سب ہی جانتے ہیں بلکہ یوں کہلیں کہ انڈین ٹیمز کے جو اب جتنے بھی پلئیر ہیں اگر ان کو انڈیا میں موقع دیا جائے تو تقریباً سب ہی جو ہیں وہ تیار ہیں ایکشن دکھانے کو وکٹ کیپر آپشن میں سنجو سیمسن اور جتے شرما ہیں امید ہے کہ سنجو سیمسن کو کھلایا جائے گا اس کے علاوہ اگر آل راؤنڈرز کی بات کی جائے تو شیوہم دوبے ہیں اکشر پٹیل ہیں اور واشنگٹن سندر ہے اب دیکھنا یہ کہ ان میں سے کس پلئیر کو چانس ملتا ہے اور اگر بولنگ کی بات کی جائے تو اسپن میں بھی دو آپشن ہیں روی بشنوئی اور کلدیپ یادف اگر فاسٹرز کی بات کی جائے تو آویش خان اور اشدیپ سنگھ اس کے علاوہ موکش کمار یہ فاسٹ بولنگ لائن اپ ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پلائنگ الیون اغوانستان کے اگینس کھیلائیں گے اور ان کی کیا پرفارمنس ہوگی ویسے تو سب کو پتا ہے کہ جیتنا انڈیا نہیں ہے کیونکہ انڈیا سب کی فیوریٹ ہے سٹرونگ ٹیم ہے بیٹنگ کے لحاظ سے بھی بولنگ کے لحاظ سے بھی اس کے علاوہ ان کی اپنی ہوم کنڈیشن ہے اور ہوم کنڈیشن میں تو انہوں نے آسٹریلیا کو بھی ٹی ٹوئنڈی سیریز مار دی تھی اور اس کے علاوہ بھی جو اسٹیٹس کی بات کی جائے تو پانچ ٹی ٹوئنڈی میچ انڈیا اور اغوانستان کے درمیان ہوئے جس میں سے چار میں انڈیا جیتا ہے ایک میچ کا فیصلہ نہیں ہو سکا تو سارے جو اشارے ہیں وہ انڈین ٹیم کو ہی فیوریٹ قرار دیتے ہیں تو آج دیکھنے کو ملے گا ایکشن دونوں ٹیموں کے درمیان دیکھیں گے کون جیتا ہے اور یہ مقابلہ ون سیڈیڈ ہوتا ہے یا تھوڑا بود ہمیں فائٹ دیکھنے کو ملے گی اب تک کے لیے اتنی مزید انفرمیشن کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولے گا شکریہ تھینکیو خدا حافظ